جبلپور کے رانچی تھانہ اندرکت پتی کی موت کے بعد سسرال والوں سے ستائیک مہلا تھانے اپنی فریاد لے کر پہنچی مہلا نے بتایا اس کے پندرہ سال کے پتر کو اپرند کر کے کچھ لوگ جنگل لے گئے اور وہاں لے جا کر مار پیٹ کی میں گھر میں بہت زیادہ پریشان ہوں یہ سلطان خان سمیر چودری اور یہ لوگ کل بھی میرے ہاں آئے مار پیٹ کرنے میرے مسٹر گھر پہ نہیں تھے میں اکیلی تھی اور میرا بیٹا تھا اور میری کام والی بائی تھی یہ لوگ سب اٹیک کر رہے تھے گھر کے سامنے آکے اور چاکو تلوار وغیرہ یہ سب لے کر جے انہیں ہم لوگ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہم آئے رات میں ایف آئی آر لکھا ہے اور یہ پانس تارک سے جو ایف آئی آر لکھی جا رہی ہے اس کے بعد میں سنتوش نہیں ہوں اور مہلا ہی ہم لوگ کہاں سے سنتوش رہیں گے جب کچھ ہو ہی نہیں رہا ہم لوگ کا یہ کون لوگ جو آپ لوگ اوپر حملہ کر رہے ہو کہاں کے لوگ یہ سلطان خان اور سمیر چودھری اور یہ منہ چودھری اور سورت چودھری تو ایسا کیا کارن ہے جو آپ لوگ پر حملہ کیا ہے کہ یہ کارن کچھ نہیں ہے کارن ایک چھوٹا سا ہے دیکھو میں بھی ایک مہلا ہوں اگر ایک مہلا کا سپورٹ ایک مہلا کرے گی تو اس کا غلط مطلب نہیں ہو سکتا بہت یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ مہلا بہت زیادہ پتار ہے اور وہ اس کے دو بیٹے جس میں کی ایک بیٹا اس کے ساتھ نہیں دے رہا ہے اور اس کا جو بڑا بیٹا ہے اس سے پڑھواتے ہیں اس کے گھر والے سسرال والے اس سے مار پیٹ کرواتے ہیں ساغر ساغر پیتا سنتوش چودھری پندرہ شال کا چوبیش تارید کو جو ہے جو کوٹ لکھایا تھا ملو چودھری نے مجھے جو ہے گنڈ گنڈ گالی دیکھا مار پیٹ کرو اور جان سے مارنے کی دھمکی دیا ہے اس میں اپراد قرآن کیا ہمیں 501 اور کل اس کی تلاس بھی کچھ گھر پر نہیں ملا پریاس کیا جا رہا ہے اس سے سمبند نہیں ہے اس کا کوئی الگ میٹر ہے ابھی تک ایسی کوئی اس میں نہیں آئی ہے میں نے دیال لیا ہے پراتیا کے بھی ملو چنہ بہن رانجی شیطرم رہتی تو ان کے آنے کے آئی کام کرتی رہی تو ان کا رہا ہے ان کے آہاں پر اس بارہیں میرے کو بلکل نہیں مانوانا جہاں گھر پیسر بتائیں آپ میں گھٹنا آپ کو بتا رہا ہوں چویش تاری تو اس میں ابھی کیا سنوائی ہوئی ابھی تک کیا بھال جارہاں گرفتاری کے پریاس کر رہا ہوں گرفتار کمنا ہے اس کے لئے گرفتار نہیں ہے